بولی وڈ میں کوئی کسی کا پرمنٹ دوست نہیں اور پرمنٹ دشمن نہیں اپنے مفاد کے لئے سب ایک بھی ہو جاتے ہیں اور الگ بھی ہو جاتے ہیں لیکن سلمان بھائی کے ساتھ جس کی لڑائی ہوئی وہ آج تک ابھی ایک نہیں ہو سکا سوائے شارو کان کے کیونکہ شارو کان اور ان کے حافظ میں بہت زیادہ انڈرسٹریننگ شروع سے ہی ہے رنبیر کپور جن کی سلمان خان سے گفیر سے پہلے لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تک سلا نہیں ہو سکی اور کئی اداکار جت سے سلمان خان کی بات چیت بلکل بند ہے رنبیر کپور جو کہ آج کے دور کا سپرسٹار بن گئے ہیں انہوں نے اینیمل کے بعد یہ سٹیٹس حاصل کیا ویسے تو وہ پہلے سپرسٹاری تھی لیکن اتنی بڑی فلم انہوں نے کبھی نہیں دی تھی لیکن اس فلم کی لامثال کامیابی کے بعد رنبیر کپور کو سپرسٹار سٹیٹس مل گیا اور وہ شارو کان آمین خان اور سلمان خان کے بعد چوتھے ایسے فالیوٹ ایکٹر بن گئے جو موجودہ دور کے سپرسٹار سٹیٹس لینے والے ایکٹر بن گئے ہیں اینیمل کی کامیابی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سلمان بھائی کی جو فلم ٹائگر تھری تھی وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزری اور وہ تقریباً بہت کم بزنس کر کے اس ون کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جو اینیمل نے یہ اچیبمنٹ حاصل کیا ہے ایک انٹرویو کے دوران سافی کو سافی نے سوال کیا تھا رنبیر کپور سے کہ اگر مستقبل میں اگر آپ کو سلمان خان سے کے ساتھ کام کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے دورانبیر کپور نے سافی کو کو مفصل جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے گول مور کر کے بات کو ٹال دیا جس سے ثابت ہوا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں اداکار کبھی ایک ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو دورانبیر کپور اب آلیا بھٹ سے شادی کر چکے ہیں اور ان کی ایک اچھے زمین بزر رہی ہے سلمان خان جو کہ پھر اسے ہی شادی نہیں کرنا چاہتے اور ابھی کوئی موجودہ گرلڈ فرنڈ بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی افیر بھی نہیں ہے جس میں شادی کی کوئی صداقت ایسے میں ان دونوں کا ایک ساتھ دوبارہ کام کرنا ممکن تو نظر نہیں آتا بہرحال ہو سکتے آنے والے دنوں میں کوئی ایسی خبر آج ہے کہ ان دونوں ایک ساتھ آپ کو نظر ہیں لیکن ان کا آپس میں کوئی انٹرسٹریننگ یا میل ملاب نہیں ہے جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان فیوچر کوئی ایسا پروجیکٹ یا کوئی ایسی سٹوری یا کوئی ایسی وجہ ان دونوں کے ملا دے گی ایسا پاسیبل نہیں لیکن ان ربیر کے پورے اس وقت اپنی اروج کی بلندیوں پر اور ایک سے بڑے کرے ایک سپر ایٹ فلم دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو آگے کیا ہوتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ